اسلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کون کون سے ممالک سے خریدے گئے ہیں اور ان کی سپیڈ اور رینج کیا ہے تو چلنے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شارٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم کی جس میں ایف ایم نائنٹی شامل ہے پاکستان نے دوہزار پندرہ میں چائنیز میڈ سرفیس ٹو ائر میزائل ایف ایم نائنٹی حاصل کیا اور اس کی بقاعدہ لائف فائرنگ میں دوہزار پندرہ میں کی گئی اس کا ریڈار انیس کلو میٹر سے اپنے حدف کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ اس کا میزائل پندرہ کلو میٹر تک اپنے حدف کو انگیج کر سکتا ہے یہ سرفیس ٹو ائر میزائل ائر کرافٹ یو ای ویز اور کروز میزائل کو انگیج کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے ایف ایم نائنٹی کی رفتار ٹو پائنٹ تھری مارک ہے جو کہ اٹھائیس سو کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے یہ سسٹم اس وقت دنیا کے پانچ ممالک کے زیرے استعمال ہے جن میں سے پاکستان بھی ہے دوسرے نمبر پر پاکستان سپادا ٹو تھاؤزن ایکسٹینڈیڈ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم استعمال کر رہا ہے جو کہ اٹیلین میڈ ہے یہ سسٹم اسپائیڈ کا اپ گریڈڈ ورجن ہے سپادا ٹو تھاؤزن میزائل سسٹم اپنے حدف کو ساٹھ کلو میٹر کی دوری سے ڈیٹیک کر لیتا ہے جبکہ اس کی رینج پچیس کلو میٹر ہے اس کی رفتار کی بات کی جائے تو اس کی رفتار 3.7 مارک ہے یہ سسٹم دنیا کے 20 ممالک کے زیر استعمال ہے یہ ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان نے 2010 میں حاصل کیا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے پاس LY80 ائر ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے جسے HQ16 سے بھی کمپیر کیا جاتا ہے چائنیز میڈ یہ ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان نے 2016 میں حاصل کیا تھا اور اس کے ریڈار کی رینج 1500 کلو میٹر ہے جبکہ یہ سرفیس ٹو ائر میزائل 40 کلو میٹر تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے مارک 3 گرفتار کا حامل یہ سسٹم ایک وقت میں 6 ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے اس سسٹم کو آئی 54 شیفز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جسے پاکستان بہت جلد اپنی نیوی میں انڈکٹ کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ FM90 میزائل سسٹم بھی پاکستانی F22 فریگیٹ میں نزب ہے پاس ابھی تک کوئی بھی لانگ رینج ائر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں جبکہ پاکستان کو اب لانگ رینج ائر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت ہے اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان روس سے S400 ائر ڈیفنس سسٹم کی ڈیل کرنے والا ہے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ پاکستان کو S400 ائر ڈیفنس سسٹم خرید لینا چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کریں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی